موسیقی نظر نہیں آرہے پاکستان کے تمام سیاسدان سیاسی جماعتوں کا اگر یہ بات ان کے درود سے نقشہ کہہی دیا انہوں نے روڑا اور ملک کا بھی نقشہ کہہی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر محسن بیگ صاحب ان سے متعلق ساری دنیا جانتی ہے وہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کون سی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ان کی محفلوں میں کون بیٹھتا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ تو گوگل کر کے دیکھ لیں تو ایک تصویر میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تصویر ہے ان کی موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بہت قریب ایک صوفے پہ وہ تصویر ہے اور یہ جیسی جب ان کی علب برداری تھی اور جب چارج انہوں نے سنبھالنا تھا تو یہ سمام چیزیں سامنے تھی اس کے علاوہ لندن پلان کا بڑا زبدست حصہ رہے نوازشتریف صاحب سے لندن میں ملاقات جس طرح آج کل فیصل وارڈا صاحب بہت زیادہ انفارم دے نا اتنے ہی ویل انفارم محسن بیک صاحب ہیں تو میرا حال ہے اتنا تعرف ان جیسی شخصیت کے لیے اتنا کافی ہے اور آج انہوں نے تمام سیاسدانوں کو ان کی اوقات یاد کرائی تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی اوقات بتائی انہیں کہا بھائی آپ اس کیپیسٹی کے ہیں پی ڈی ایم کا کردار بتائے کہ وہ کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا اصل طاقت کممبہ کون ہے اصل سٹیک ہولڈر کون ہے یہ انہوں نے بتایا اور بڑی اہم بات کی انہوں نے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کنفوین جو تھی نا آپ کی میری کہیں نہ کہیں اس کو تھی کہیں بھی نہیں لیکن مزید اس کو کلر کر دیا ہے بڑی اہم بات کی بلکہ مستقبل کا انہوں نے نقشہ کھیچا ہے کہتے ہیں نگران حکومت محسن بیک صاحب کہتے ہیں نگران حکومت تو مرضی سے اے سی اور ڈی سی بھی تبدیل نہیں کر سکتی جہاں فیصلہ سازی ہو رہی ہے وہاں سیاستدان تک نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا ثانیہ نو مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور ہوئی ہے کوئی ان سے سوال تک نہیں پوچھ سکتا بڑی اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں یعنی جو سیاستدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نگران وزیراعظم ہمارے کنسینسس کے ساتھ آیا ہم نے نگران وزیراعظم کو لگایا ہم نے لگایا ہماری مرضی تھی وہ سب کو کہہ رہے ہیں شڑا آپ کی نہ مرضی تھی نہ اتنی کپیسٹی تھی اصل فیصلہ سازی وہی کر رہے ہیں جن کے پاس فیصلہ ہے جو انہوں نے کہا وہی کیا آپ نے صرف وصرف سر نیچے کیا ٹھیک ہے اور یہ نگران وزیراعظم کو بڑے مشکل فیصلہ کریں گے نہیں نہیں یہ تو ایسی اور ڈی سی بھی نہیں لگا سکتی یہ جو فیصلے کریں گی اصل فیصلہ ساز کریں گے اور اس جگہ پر کوئی بھی سیاستدان کم از کم موجود نہیں ہے کم از کم جہاں یہ فیصلہ کریں گے اور یہ انہوں نے بڑی معنی شیز بات کی جو کلیر ہونا چاہیے انہیں کا نو مہی انہیں کا ثانیہ نو مہی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو جواز ملا ہے مزید طاقتور ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو جواز مل گیا ہے اپنی ریٹ کے لیے یہ چیز ذرا کلگر ہونے والی ہے یعنی مطلب کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ نو مہی کا استعمال غلط ہو سکتا ہے یا غلط ہوا یا غلط ہوگا کیا مطلب ہے اس کا یہاں ان کی پوزیشن تھوڑی میرا خیال ہے کلیر ہونا ضروری ہے لیکن میری نظر میں پورے پی ڈی ایم پاکستان کے تمام سیاستدان سیاسی جماعتوں کا اگر یہ بات ان کے درست ہے نقشہ کھیج دیا انہوں نے روڑا اور ملک کا بھی نقشہ کھیج دیا ملک کا بھی نقشہ کھیج دیا